موسیقی میں تمہارے راز کو اپنا راز سمجھوں گا ماجد حجازی نے کہا اس کے عوض تمہیں اپنا ایک راز دیتا ہوں میں تم سے کوئی وعدہ نہیں لوں گا کہ میرے راز کی حفاظت کرنا اگر میرا راز فاش ہو گیا تو نہ تم زندہ رہو گی نہ تمہارا خامند میں صلاح الدین ایوبی کا جاسوس ہوں میں نے دو چار دنوں میں بھاپ لیا ہے کہ تم اصل میں کیا ہوں میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کا تصور اس سے کہیں زیادہ مقدس ہے جو تم نے اپنے ذہن میں بنا رکھا ہے وہ ان امیروں اور بادشاہوں کا دشمن ہے جنہوں نے لڑکیوں کو اپنے حرموں میں قائد کر رکھا ہے وہ اس کے سخت خلاف ہے کہ مرد اور عورت کو صرف تفریح اور آیاشی کا ذریعہ بنائے وہ مرد اور عورت کی پرابری کا اور ایک خامند اور ایک بیوی کا غائل ہیں وہ عورتوں کو فوجی تربیہ دینا شاہتا ہے میں نے تمہارے خامند کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے یہ جھوٹ پولا تھا کہ ایوبی نے اپنی فوج کے چند دستوں کو دمشق سے بھاگنے والوں کو لوٹنے اور ان کو لڑکیاں اٹھا لانے کے لیے بھیجائے وہ سچے اسلام کا علم بردار ہے میں اسی اسلام کی خاطر اور اسی صلاح الدین ایوبی کی خاطر یہاں ایک کام کے لیے آیا ہوں لڑکی کی آنکھوں میں چمک سی پیدا ہوئی اس نے ماجد حجازی کا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر چوما اور کہا تمہارا یہ راز کبھی فاشنا ہوگا مجھے مت بتاؤ کہ تم یہاں کیوں آئے اور میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں مجھے مت بتاؤ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اصل میں کیا ہیں اور تم نے میرے خامند کو کیا بتایا تھا میں عورتوں کی اس جماعت کی لڑکیوں جو نور الدین زنگی کی زندگی میں ہم نے بنائی تھی ہم سلیبیوں کا خلاف اپنا محاذ قائم کر رہی تھی زنگی کی بیوہ ہماری سرپرست اور نگران تھی میرا باپ پسند نہیں کرتا تھا کہ میں اس جماعت میں رہوں وہ لالچی اور خوش آمدی انسان ہے اس کے لیے سلیب اور حلال میں کوئی فرق نہیں رہا اسی کا غلام ہے جس سے اسے کوئی رقم ہاتھ آ جائے اس نے مجھے اس آدمی کے ہاتھ پیش دیا اس سودے کو لوگ شادی کہتے ہیں بھی جنگی اور قومی کام دے دو وہ مرد کو حیران کر دیتی ہے اور دشمن کا مو پھیر سکتی ہے مگر یہی بچی جب حرم میں قید کر لی جاتی ہے تو وہ چھونٹی بن جاتی ہے یہی حالت میری ہوئی اگر میرا یہ خامد معمولی حیثیت کا ہوتا تو میں بقاوت کرتی اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتی مگر اس آدمی کے پاس طاقت ہے دولت ہے اور اسالے کا جو محافظ دستہ ہے اس کے آنٹھ سپاہی اسی کے علاقے کے ہیں جو اسی کی بھرتی کرائے ہوئے ہیں میں چونکہ اس کی پہلی چار بیمیوں سے زیادہ جوان اور خوبصورت ہوں اس لیے میں ہی اس کا کھلونہ بن گئی میری روح مر گئی میرا صرف جسم زندہ رہا باہر کی دنیا سے میرا رشتہ ٹوٹ چکا تھا اور میں جس دنیا میں قید تھی وہاں شراب اور ناجگانے کے سوا کچھ نہ تھا اگر کچھ اور تھا تو وہ نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کے قتل کے منصوبے تھے وہ بولتے بولتے چھپ ہو گئی اس نے ماجد حجازی کو جنجوڑ کر کہا کیا تم میری باتیں سن رہے ہو میں نے یہ یقین کیا وغیر کہ تم صلاح الدین ایوبی کے جاسوس ہو یا میرے خامند کے تمہیں اپنے دل کی باتیں سنا رہی ہوں اگر تم میرے خامند کے جاسوس ہو تو اسے یہ ساری باتیں سنا دینا جو میں تمہیں سنا رہی ہوں وہ مجھے سزا دے گا میں اب ہر قسم کی سزا برداشت کرنے کے لئے تیار ہوں میرے پاس اب جسم رہ کیا ہے یہ جسم پتھر بن گیا ہے روح مر گئی ہے تمہاری روح زندہ ہے ماجد حجازی نے کہا میری نگاہیں گہرائیوں سے زیادہ گہرائی تک دیکھا کرتی ہیں میں نے دیکھ لیا تھا کہ تمہاری روح زندہ ہے ورنہ میں تمہیں اپنا راز کبھی نہ بتاتا میں حسن اور جوانی سے مغلوب ہونے والے انسان نہیں ہوں مرد ہوں اپنی جان اسلام کے نام پر وقف کر دی ہے تم بولو اپنا دل ہرکا کرتی جاؤ میں سن رہا ہوں تمہاری داستان میرے لئے نئی نہیں یہ ہر مسلمان عورت کی داستان ہے اسلام کا زوال اسی روز شروع ہو گیا تھا جس روز ایک مسلمان نے حرم کھولا اور اس میں خوبصورت لڑکیاں خرید کر قید کی تھی سلیبیوں نے کہا کہ اب اس قوم کو عورت کے ہاتھوں مرواو انہوں نے ہمارے بادشاہوں کے حرم اپنی بیٹیوں سے بھروا دیئے یہ میرے خامند کے گھر میں بھی ہوا لڑکی نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے سلیبی لڑکیوں کو اپنے خامند کے پاس آتے اور شراب پیتے دیکھا ہے میں سوائے رونے کے اور کر ہی کیا سکتی تھی میں اس لیے نہیں روتی تھی کہ ان لڑکیوں نے مجھ سے میرا خامند چھین لیا تھا بلکہ اس لیے کہ مجھ سے میرا اسلام چھین گیا تھا وہ اسلام جس کی خاطر میں نے تمہاری طرح اپنی جان وقف کی تھی آؤ جذباتی باتوں سے ہٹ کر اس کام کی باتیں کریں جس کے لیے میں یہاں آیا ہوں ماجد نے کہا اور اس سے پوچھا اپنے خامند پر تمہارا کتنا کچھ اثر ہے کیا تم اس کے دل سے راز کی باتیں نکال سکتی ہو شراب کے دو پیالے پلا کر اور اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر میں اس سے ہر راز لے سکتی ہوں لڑکی نے جواب دیا تم کیا معلوم کرنا شاہتے ہو اس نے کچھ سوچ کر اور مسکر آ کر کہا میری ایک ذاتی شرط مان لوگے اگر میں تمہارا کام کر دوں تو مجھے یہاں سے لے جاؤ گے میری محبت کو ٹکڑا تو نہیں چاہو گے ماجد حجازی نے اس کا دل رکھ لیا اور اس کی شرط مان لی اس نے بتایا کہ اسوالے گیارہ سال کا بچہ ہے وہ امیروں کے ہاتھوں میں کھلونا ہے یہ امیر اور وزیر سلاہ الدین ایوبی کو ختم کر کے سلطنت اسلامیہ کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں اگر ایسا ہو گیا تو ان ٹکڑوں کو سلیبی حضم کر جائیں گے اور اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا سلطان سلاہ الدین ایوبی کہتا ہے کہ جس قوم نے اپنے ملک کے ٹکڑے کیے وہ کبھی زندہ نہیں رہی ہمارے یہ امیر سلیبیوں تک سے مدد لینے کو تیار ہیں سلیبی انہیں ضرور مدد دیں گے اور اس کے عوض وہ انہیں اپنا محکوم بنائیں گے میں یہ معلوم کرنے آیا ہوں کہ خلیفہ کے ہاں کیا منصوبے ہیں اور سلیبی انہیں کیا مدد دے رہے ہیں مجھے یہ خبر بہت جلدی سلاہ الدین ایوبی تک پہنچانی ہے تاکہ اس کے مطابق کا روائی کی جائے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ سلطان ایوبی بے خبری میں سلیبیوں کے حملے کی زد میں آ جائیں کیا سلاہ الدین ایوبی مسلمان امیروں پر حملہ کریں گے لڑکی نے پوچھا اگر ضرورت پڑی تو وہ دریغ نہیں کریں گے لڑکی بہت ہی جذباتی تھی اور وہ ذہین بھی تھی اس کے آنسو نکل آئے اس نے کہا اسلام کو یہ دن بھی دیکھنے تھے کہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت آپس میں لڑے گی اس کے سوا کوئی اور علاج نہیں ماجد حجازی نے کہا سلاہ الدین ایوبی بادشاہ نہیں اللہ کا سپاہی ہے وہ کہتے ہیں کہ ملک اور قوم کو خطروں اور تباہی سے بچانے کا فرض فوج کے سپردے یہ خطرہ باہر کے دشمن کا ہو یا اندر کے غداروں اور مفاد پرست حکمرانوں کا ان سے ملک اور قوم کو بچانا سپاہی کا فرض ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ فوج کو حکمرانوں کے ہاتھوں میں کھلونا نہیں بننے دیں گے فوج حکمرانوں کی آلائکار بنی ہوئی ہے وہ مسلمان کافروں سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے جو کافروں کو درست سمجھ کر انہیں اپنی جڑوں میں بٹھاتا ہے اب تمہارا یہ کام ہے کہ اپنے خامن سے یہ راز لو کہ یہاں کیا منصوبہ بن رہا ہے میں راز بھی دوں گی اور دعا بھی کروں گی کہ جب تم یہاں سے دمشق جاؤ تو تمہارے ساتھ یہ راز بھی ہو اور میں بھی ہوں لڑکی نے کہا تریپولی کے سلیوی بادشاہ ریمان کی طرف ایک ایل چیز درخواست کے ساتھ بھیج دیا گیا ہے کہ وہ اسالے کی مدد کو آئے دوسرے ہی دن لڑکی نے ماجد حجازی کو بتایا میں نے رات کو شراب پلا کر سلاہ الدین ایوبی کے خلاف بہت باتیں کی اور اسے کہا کہ تم لوگ بزدل ہو جو دمشق سے بہت کر حلب میں آن پنا لی ہے کوئی مسلمان حکمران کی یہ توہین برداشت نہیں کر سکتا جو سلاہ الدین ایوبی نے کی ہے ایسی بہت سی باتیں کی تو وہ بھڑک اٹھا اور میرے ساتھ بےہودہ حرکتیں کرتے ہوئے بھولا ایوبی چند دنوں کا مہمان ہے فیدائی قاتلوں کے مرشد شیخ سندان سے بھی درخواست کی گئی ہے کہ وہ سلاہ الدین ایوبی کے قاتل کا بندوبست کرے اور مو مانگائی نام لے وہ اپنے تجربہ کار آدمی دمشق بیج رہا ہے اس نے یہ بھی بتایا کہ اپنی فوج کی تیاری کے لیے بہت وقت مل جائے گا کیونکہ سردیوں کا موسم شروع ہو گیا ہے پہاڑی علاقوں میں برف پڑھنے لگے گی سلطان صلاہ الدین ایوبی سہرائی فوج کو اتنی سردی اور برف میں نہیں لڑا سکے گا یہ ابتدا تھی شراب اور عورت ایک مرد کے سینے سے راز نکلوا رہی تھی لڑکی نے ہر رات خامن سے دن بھر کی کارگزاری معلوم کرنی شروع کر دی اور یہ راز مجد حجازی کے سینے میں محفوظ ہوتے گئے ایک روز خامن نے ماجد سے کہا مجھے ملازموں نے تمہارے مطالق ایک قابل اعتراض بات بتائی ہے ماجد کام پٹھا وہ سمجھا کہ اس کا بھانڈا پوٹ گیا ہے مگر خامن نے کہا تم میری بیوی کو ورغلا رہے ہو میری غیر حاضری میں تم اس کے پاس بیٹھے رہتے ہو میں جانتا ہوں کہ میرے مقابلے میں تم خوب روحو اور جوان بھی میری بیوی تمہیں پسند کر سکتی ہے مگر میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا ماجد حجازی نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ اس کی غلط فہمی ہے لیکن اس کے دل میں وہم پیدا ہو چکا تھا اس نے اپنی بیوی سے بھی یہی بات کہی اور اس پر پابندی آیت کر دی کہ وہ ماجد حجازی سے نہیں مل سکتی ماجد حجازی ابھی وہاں سے نکلنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اسے ابھی وہاں کا پورا منصوبہ نہیں ملا تھا اس نے اس لڑکی کے خاوند کی ڈانڈا بٹ سہلی اور اس کی دھمکیوں سے اپنے اوپر مصنوعی خوف کی کیفیت بھی تاری کر لی اس کی منصہ ماجد بھی کی اس شخص نے اسے معاف تو کر دیا لیکن اسی روز چھے باڈی گارڈز لے آیا اس دور میں امیر کبیر لوگ اپنے گھر میں باڈی گارڈ رکھنے کو عزت کی نشانی سمجھتے تھے اس آدمی نے ماجد حجازی سمیت سات باڈی گارڈز رکھ لیا اور ان میں سے ایک کو کمانڈر بنا دیا اس کمانڈر نے ماجد کو یہ خصوصی حکم بتایا کہ وہ چونکہ آقا کی نظروں میں مشتبہ ہے اس لیے وہ مکان کے دروازے تک بھی نہیں جا سکتا اور رات کو تھوڑی سی دیر کے لیے بھی غیر حاضر نہیں ہو سکتا ماجد نے اس حکم کے آگے بھی سر تسلیم خم کر دیا اور اس نے ایسا رویہ اختیار کیا جیسے مر گیا ہو دو تین راتیں ہی گزری ہوں گی آدھی رات کے وقت یہ لڑکی باہر نکلی بڑے دروازے پر ایک باڈی گارڈ پہرے پر کڑا تھا لڑکی نے اس سے آقاوں کے جلال اور روب سے پوچھا تم یہیں کھڑے رہتے ہو یا مکان کے اردگر چکر بھی لگاتے ہو اس نے کچھ جواب دیا تو لڑکی نے کہا تم نئے آدمی ہو ہمارے دمشق والے محافظ بہت ہوشار اور چوکس تھے تم اگر یہاں نوکری کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اسی طرح ہوشار اور چوکس بننا پڑے گا آقا بڑی شخط طبیعت کے مالک ہیں پہرے دار نے احترام سے سر جھگا لیا لڑکی باڈی گارڈوں کو دیکھنے نکلی تھی وہ ان دو خیموں کی طرف چل پڑی جن میں دوسرے باڈی گارڈ سوئے ہوئے تھے دروازے والے پہرے دار نے دوڑ کر کمانڈر کو جگا دیا اور بتایا کہ مالکہ معاینے کے لیے آئی ہے کمانڈر گھبرا کر اٹھا اور لڑکی کے آگے جھوک گیا لڑکی نے اسے بھی ہدایات دیں اور ایک خیمے کے آگے رکھ کر بلند آواز سے باتیں کرنے لگی ماجد حجازی اسی خیمے میں سویا ہوا تھا اس کی آنکھ کھل گئی وہ باہر آ گیا لڑکی نے اس سے یوں بات کی جیسے اسے اچھی طرح جانتی ہی نہ ہو اس سے پوچھا تم شاید پہلے والے محافظ ہو ماجد نے تعظیم سے جواب دیا تو لڑکی نے کمانڈر سے کہا اس آدمی کو جلدی تیار کرو یہ میرے ساتھ قصر سلطنت تک جائے گا دو گھوڑے فوراں تیار کرو اگر آقا آپ کے مطالق پوچھیں تو میں کیا جواب دوں کمانڈر نے پوچھا میں سیر سپاٹی کے لیے نہیں جا رہی لڑکی نے تحکمان لہجے میں کہا آقا ہی کے کام سے جا رہی ہوں حکومت کے کاموں میں مت دخل دو جاؤ گھوڑے تیار کرو کمانڈر نے ایک آدمی کو اسطبل کی طرف دوڑا دیا ماجد حجازی تلوار سے مسلح ہو کر تیار ہو گیا تھا لڑکی اسے اسطبل کی طرف لے گئی کمانڈر کو اس لڑکی کے خامند نے بتا رکھا تھا کہ ماجد پر نظر رکھے اسے گھر کے اندر نہ جانے دے اب لڑکی نے ماجد کو ہی اپنے ساتھ لے جانے کے لیے منتخب کیا تھا کمانڈر نے دیکھا کہ وہ دونوں اسطبل کی طرف چلے گئے ہیں تو وہ دوڑ کر اندر لڑکی کے خامند کو اطلاع دینے چلا گیا وہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ خامند کو معلوم ہے کہ اس کی بیوی مشتبہ بوڈی گارڈ کے ساتھ جا رہی ہے وہ لڑکی کو روک بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ اس کی مالکن تھی وہ اندر گیا اور ڈرتے ڈرتے اپنے آقا کے کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھا دروازہ کھل گیا اندر قندل جل رہی تھی اور کمرہ شراب کی بدبو سے بھرا ہوا تھا اس نے اپنے آقا کو دیکھا وہ بستر پر اس طرح پڑا تھا کہ اس کا سر اور ایک بازو پلنگ سے لڑک رہا تھا ایک خنجر اس کے سینے میں اترا ہوا تھا اس کے سینے پر خنجر کے کئی زخم تھے کمانڈر نے اس کی نبز دیکھی وہ مرا ہوا تھا اس کے کپڑے خون سے لال ہو گئے تھے ماجد حجازی کو لڑکی بتا چکی تھی کہ اس نے اپنے خامند سے سارا منصوبہ معلوم کر لیا ہے اور اب اس منصوبے پر عمل شروع ہو رہا ہے اس نے خامند کو روزمرہ کی طرح شرع پلائی اور اتنی پلائی کہ وہ بے ہوش ہو گیا لڑکی اسے بے ہوشی کے حالت میں ہی چھوڑ کر آ سکتی تھی لیکن انتقام کے جذبے نے اسے پاگل کر دیا اس نے اسی کے خنجر سے اس کا سینہ چلنی کر دیا اور خنجر اس کے سینے میں ہی رہنے دیا ماجد حجازی گھبرایا نہیں وہ تو ہر لمحہ کسی نہ کسی اچانک پیدا ہونے والی صورتحال کے لیے تیار رہتا تھا اس نے لڑکی کے اس اقدام کو سراہا اور اسے کہا کہ وہ اتمنان سے گھوڑے پر سوار ہو جائے وہ جو ہی گھوڑے پر سوار ہونے لگے رات کی خاموشی میں ایک آواز بڑی ہی بلند سنائی دینے لگی گھوڑے مت دینا انہیں روک لو وہ آقا کو قتل کر کے جا رہی ہے چھے کے چھے بوڈی گارڈز تلوارے ہیں اور برچیاں اٹھائے بہارا ماجد اور لڑکی گھوڑوں پر سوار ہو جکے تھے انہیں اسی راستے سے گزرنا تھا جہاں بوڈی گارڈز تھے ماجد نے لڑکی سے کہا کہ وہ گھوڑ سواری نہیں کر سکتی تو اس کے گھوڑے کے پیچھے بیٹھ جائے گھوڑا سر پر دوڑانا پڑے گا لڑکی نے خود اعتمادی سے کہا کہ وہ گھوڑا دوڑا سکتی ہے ماجد نے اسے کہا کہ وہ گھوڑا اس کے پیچھے رکھے ماجد نے تلوار نکال لی ادھر بوڈی گارڈوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا اور اسطبل کی طرف دوڑتے آ رہے تھے ماجد نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اس کے پیچھے لڑکی نے بھی گھوڑا دوڑا دیا کمانڈر کی آواز گھنجی رک جاؤ مارے جاؤ گے چاندنی رات تھی ماجد نے دیکھ لیا کہ بوڈی گارڈ برچیاں اوپر کیے اس کی طرف آ رہے ہیں اس نے گھوڑے کا رخ ان کی طرف کر دیا اور آگے جا کر تلوار گھومانے لگا گھوڑے کی رفتار اس کی توقع سے زیادہ تیز تھی دو بوڈی گارڈ اس کے سامنے آ گئے اور گھوڑے تلک کچھ لے گئے ایک برچی اس کی طرف آئی جو اس نے تلوار کے وار سے بیکار کر دی کمانے نکالو کمانڈر نے چلا کر کہا بوڈی گارڈ تجربہ کار معلوم ہوتے تھے ذرا سی دیر میں دو تیر ماجد حجازی کے قریب سے گزر گئے اس نے گھوڑا دائیں مائیں گھومانا شروع کر دیا تاکہ تیر انداز نشانہ نہ لے سکے اتنے میں وہ تیروں کی زد سے نکل گئے